السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سر ٹک ٹاک ہیں میں ہوں سادیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سادیہم قدس یوٹیوب چینل تو آج چکے آپ کے لیے پھر ایک زبردست اور نیو ویلوگ لے کریں تو یہاں پہ مونہ میں پاس بیٹھوئی ہے مونہ اسلام علیکم کرو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تو دوپہر کا ٹائپ ہے آج ویلوگ جانا وہ تھوڑا سر لیٹ سٹارٹ کیا ہے کیونکہ میں نے کپڑے دھولیے تھے ہاتھ سے تو بس یہ کپڑے جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد صفائی وغیرہ کی بچے ٹوشن وغیرہ گئے تو ابھی جہاں پہ کھا رہے ہیں ہم دوپہر کا کھانا دوپہر کے کھانے میں جو ہے نا آج میں نے لے لیا ہے دہیں وہ ساتھ میں نے بنا لیا ہے پرارٹھا میں نے کہا مونہ کو بھی کھلاوں ٹھیک ہے مونہ مجھے کر لگے مجھے کر لگے ملو جی ملو جی ابھی فیلہاھ ، وہ یہ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اور آگے کیا کرنا ہے یہ ویڈیو بہت مزیگی ہونے والی ہے آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے کھانے کے بعد آپ کو بہت زبردست نیوز بتانے والے ہیں کھانا شاناھ گاڑ کھا لیا ہے اور یہاں پی جوانا میں نے مونہ کو سلا لیا تھا اور یہاں پہ میں گون رہی ہوں مونہ کو نید نہیں داتا ہوں تو میں نے اس کو سلا دیا ہے ایک ہاتھ سے بلوک بنا رہی ہو اور ایک ہاتھ سے جارا ہواٹر گرو دے گی ہو تو بس ابھی اٹھا گونت ہے اور اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے اللہ آج نیاز میں بنے ہیں گوڑ والے چاور نہیں میں نے کھا رہی ہے آپ کھاؤ مرچے ہیں بھائیس کھانے کھانے میں نے کھا لیا ہے تو اب وہ چکا تھا شام کا ٹائم تو میں نے آسن کو بلا کہ آپ اپنا سبزی لے ہیں کچھ پکانے کے لیے تو آسن وہ لے کر آگے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بنائیں کیا بنائیں اتنی مہنگائی ہوگی اور کچھ کھانے کے بچوں کو کیا دیں بچے آلو کا پراتھا بھی کھا کر کے تک گئے ہیں تو یہاں میں نے گی بھی ختم ہو گیا تھا تو میں نے آسن کو بولا کہ آپ نے پاؤ کا گی بھالا پیکٹ بھی لیا ہے اساں سمجھنا بھی مگوالیہ کبھی کبھر نہ بچوں کا دل کر لیتا ہے کہ ممہ سمجھیں بنا کے دیں تو یہ ہے تو یہاں میں نے آسن کو بولا خالی شملہ میرش اور آلو کا وہ تو کھائی نہیں جاتی کیونکہ نہ بچوں سے کھائی جاتی ہے نہ میرے سے نہ آسن سے تو میں نے اسے کہا تھا کہ بیچ میں آپ لے گا چکن کا کیمہ بھی دو گئے آپ یہ اندازہ لگا لو کہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے یہ اتنا سا چکن کا کیمہ جائے ہیں وہ تین سو روپے کا آیا ہے اور آپ کو پیتے ہیں ہزار روپے کلو چکن کا کیمہ ہو چکا ہے اور ادرک ادرک گائز اتنی مہنگی ہو چکی ہے دو سو روپے کلو ادرک ہو چکی ہے یعنی کہ آپ اندازہ لگا لو کہ آنے والے رمضان میں سوچو کتنی مہنگائی ہوگی کتنی مہنگائی ہوگی کہ بندہ جو نا کیا بنائے گا اور کیا روزہ رکھی گا کیا کھائے گا تو بس یہاں پہ جو نا میں تیاری کر رہی ہوں کھانا بنانے کے ارامگرہ کر لیا ہے مونہ بھی سوکے اٹھ چکی ہے یہاں پہ دیکھیں گائز مونہ بھی سوکے اٹھ چکی ہے مونہ نینی پوری ہوئی ہے اچھو گائز یہاں پہ ساری جو نا میں ابھی کھانے کی تیاری کر رہی ہوں دوسرے سارے پہ گائز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے نا کیبنٹ کی جو نا وہ چینج کر دی ہے جو سیٹنگ ہے نا وہ چینج کر دی ہے یہ دو کیبنٹ تھے اس میں جو نا ساری چیزیں اس والے کیبنٹ میں نے یہ ایک تھا اس میں ساری چیزیں رکھی ہوتی لیکن اس میں پوری نہیں آئی تھی لیکن اس میں میں نے برطن وغیرہ شفٹ کر دیا جو چائے ہوتے ہیں چائے وغیرہ کیا اور اس میں میں نے نا یہ ساری جو سیٹ کر دی ابھی گھی کا ڈبنٹ چھوڑا خالی ہو چکا اس کو بھی لگاتے ہیں بھرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو نا میں نے اس والے کیبنٹ میں جو نا وہ سیٹ کر دی ہے تو یہ ابھی چاہی ہے کھلا کھلا سا ہو گیا تو بس ابھی کھانے کی تیاری کرتے ہیں سبزی ریڈی ہو چکی ہے دوسری سیڈ پر میں بنا رہی ہوں روٹی اور بچوں کو دیتی ہوں میں کھانا بنا رہی ہوں ہم رات کو پارہ بجے میں سوکر بائک پہ ہو سڑھوں پہ بلکل سنسان ہے ابھی بنوا لیتے ہیں یہ تھا ہمارا جو کام پیٹنگ میں پڑھا ہوا تھا نادرا کہا لیکن ابھی ہم گئے نا تو لیٹلی ایسے رش تھی جیسے میں نے آپ کو دوپہر میں نہیں دکھائی اس سے بھی زیادہ تھی میں رش دکھائی نہیں سکی کیمچے نہیں کھا سکی لیکن رش بہت جا دی کھڑے بیٹھوں رو پاس آگئے ہیں ابھی جو انہا گھر جا رہے ہیں بتا نہیں کہا کھانا 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 ہوگا کھانا پیٹنگ میں پڑھا ہوا ہے اتنے دنوں سے ہمارا سبیٹ پر چلتے ہیں